اللہم صلی علی سیدنا ومعولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارک وصلی اب اس کا ایک تیسرا وصف ہے علف کا وہ تیسرا وصف یہ ہے کہ اب یہ وصف اس کا علم الاعداد میں ہے علم الاعداد میں ہے جب آپ علف کو دیکھتے ہیں تو علف اس طرح میں نے ارز کیا نظر آتا ہے علف ایک کی مانند نظر آتا ہے علف کی حیات اور شکل اس طرح ہے ایک علم الاعداد میں علف ایک کا درجہ رکھتا ہے ذات احد کا علم الاعداد میں علف ذات احد کا درجہ رکھتا ہے علم الاعداد میں علف کا اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے عدد بناتا ہے خود عدد نہیں بنتا عدد بناتا ہے تعدد بناتا ہے عدد بناتا ہے خود عدد نہیں بنتا ایک رہتا ہے اس ایک کے سامنے سیفر لگا دیں تو سیفر کو دس کر دیتا ہے سیفر سیفر ہے سیفر سیفر ہے اگر علف سے نہ ملے اور علف کے سامنے نہ آئے تو اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں وہ تو سیفر ہے لوگ کہتے ہیں تم تو سیفر ہو وہ تو بیچاری بیکار ہے سیفر ہے وہ بیکار بیچاری سیفر جب علف کے سامنے جڑ جاتی ہے تو وہ دس ہو جاتی ہے وہ نو ہند سے پار کر لیتی ہے یک لخت ایک ہی چھلانگ میں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو سب ایک چھلانگ میں جست میں ایک ہی جست میں تیہ کر دیا کس ساتمہ عشق کی ایک جست نے تیہ کر دیا کس ساتمہ سیدھی دس ہو جاتی ہے پھر ایک اور سیفر کو شوق ہوتا ہے کہ میں بھی بیکار پھرتی ہوں مجھے بھی کوئی نہیں لیتا وہ کہتے ہیں تم بھی جڑ جا اس کے ساتھ تو دوسری سیفر لگ جاتی ہے یک لخت سو ہو جاتا ہے اب سیفروں کی قیمت پڑ گئی تیسری سیفر لگ جاتی ہے تو وہ ہزار بن جاتا ہے چوتھی سیفر لگ جائے تو دس ہزار ہو جاتا ہے پانچویں سیفر لگ جائے تو لاکھ بن جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ سیفر سیفر تھی اور وہ کتنے کامل بن گئے طاقتور ہو گئی اور اگر سیفر کو یہ خیال آ جائے کسی لمحے خواہ وہ دس لاکھ پہ تھی خواہ وہ لاکھ پہ تھی وہ دس ہزار پہ تھی یہ ہزار اور سو اور دس پہ تھی اگر خیال آ جائے کہ یہ طاقت یہ قوت یہ قدرت یہ حشمت اور یہ تمام میرا ہے بس کسی لمحے خیال آ جائے تو علف اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے بس علف ہٹا تو وہ دس لاکھ تھا علف ہٹنے کی دیر تھی پھر سیفر ہی رہ گئی علف ہٹا وہ دس ہزار تھا علف ہٹا وہ سیفر رہ گئی وہ دس تھے علف ہٹا تو سیفر رہ گئی علم العداد کے باب نے حقیقت علف یہ سمجھائی ہے کہ بندے تو اپنا عدم ہونا کبھی نظر انداز نہ کر تو پہلے بھی عدم تھا آج بھی عدم ہے اِزَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ یہ تو میرا عمرِ کُنت ہے کہ میں نے حقیقت علف کے فیض سے تجھے دس بھی کر دیا تجھے لاکھ بھی کر دیا تجھے وجود بھی دے دیا تیری تربیت بھی کر دی تجھے کمال بھی دے دیا بس جس لمحے بندے کے بندہ صفر تھا اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان تجھے کس شہر نے مغرور کر دیا کس شہر نے تجھے اللہ کی بارگاہ میں متکبر کر دیا منحرف کر دیا متمرد کر دیا کیا تُو نے نہیں پتا کہ تُو تو کچھ بھی نہ تھا اس نے خلق کیا تجھے تُو تو ایک کترہ تھا تبکایا ہوا جسے کوئی عزت کے ساتھ نہ نام لیتا ہے نہ اس کو کپڑے پہ ڈکنے دیتا ہے کپڑے پہ پڑ جائے تو کپڑا پلیت ہو جائے تُو تو وہ کترہ تھا کہ تُو اپنے کپڑے پہ کبھی تُو نے سوچا کہ تیرا وجود اسی کترے سے بنا جس کترے کو آج اپنے لباس پہ نہیں آنے دیتا تو میں نے تُو اس پلیت کترے کو لباس پہ نہیں آنے دیتا کہ لباس پلیت ہوتا ہے اور میں وہ رب ہوں کہ اس پلیت کترے سے تیرا وجود پاک بنا دیا ہے اس پلیت کترے سے پاک وجود بنا دیا ہے اور وہ کترہ تیرے کپڑوں پر آ جائے تو تُو کپڑا دھو دیتا ہے تو تیری حقیقت یہ ہے کہ حقیقت ایک پلیت کا کترہ ہے اور تیری انتہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کر کے چیخ اٹھتے کہ انتہا قبر کے اندر کیڑے اور پیپ ہیں کہ تُو اول بھی آدم تھا تُو آخر بھی آدم ہے تُو آج جو کچھ ہے اس کی حقیقتِ علف کا فیض ہے اللہ کا فیض ہے اس کا کرم ہے تو پھر جب تیرا ہونا اور تیرا برقرار رہنا اور تیرا کمال و ترقی پانا ہے انسان صرف اللہ کے فیض سے ہے تو پھر وہ لمحاں کفر ہوگا جب تیرا دھیان اس مولا سے ہٹ جائے پھر اس کی طرف دھیان رکھ اس سے جڑا رہ اس کی طرف توجہ رکھ وہ تجھے شفر سے لاکھ کر دے گا اور توجہ ہٹ گئی وہ لاکھ سے شفر کر دے گا یہ تیسرا پیغام ہے علف کا اور یہ حقیقتِ علف الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک وآہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ